اجماع اس ذات دا ذکر کرن لگا کیونکہ میں نقشبندی مجددی ہے نا میں تھے اپنے مرشدہ ذکر شیڑن لگا وہیں حضور سیدنا و مولانا امام ربانی قیوم زمانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ مجدد کنوں کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے برمایا کہ میرے بعد میری امت اندر ہر صدید اغاد ایک مجدد آوے گا یعنی ہر سو سال دے بار ایک مجدد آوے گا مجدد او دین تجدید دے وے دین نمہ کرے یعنی کہ سو سال دے اندر دین دے اندر جڑی خرافات آج آمن انہا تو دین دوبارہ پاک کرے بدعا تو پاک کرے انہا مجدد کیا جان رہے مجدد دمینہ ہوند ہے کہ نمہ کرنے والا یا آسان کرو کہ مجدد دمانی ہوند ہے کہ چیز نو اپنی اصل واللہ کے جان والا نبی پاک نے برمایا کہ ہر صدید اغاز اچھتے میری امت مجدد آبے گا ہر سو سال دے بعد ایک مجدد آن دا ہے مگر ایک مجدد او ہوندہ جڑا ہزار سال دے بعد آن دا ہے انہوں مجدد علف ثانی کہن دے نہیں اسلام دی پندرہ سو سال دی تاریخ دے اندر چونکہ اجے دو ہزار سال نہیں نا اسلام نو گزرے پندرہ سو سال دی اسلام دی تاریخ ہے چاہ ایک ہی مجدد دلف ثانی آئینیں انہ دا نام حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ ہر مذہ بالا اپنے مذہب نو سونا کر کے پیش کر دے تاج شاہدہ ذہن سے سوچ بدلنے شروع ہو گئے انہیں سوچیا کہ ہوئے نہ تے سارے دین پرانے ہو گئے تو کوئی نوہ دین بنائیے انہیں ہر دین ہی جو ایک ایک اچھی اچھی چیز لے کے اچھیاں گلہ لے کے ایک نوہ دین بنایا جدا نام انہیں رکھا دینِ الہی جدا اسلام نوہ ہزار سال گودھرے انہ تے ڈاڈا بیلہ آگیا اسلام ہوتے گرامی قدر حضرات باشا کبرنے جڑے بلے دینِ الہی بنا لے آؤ خوالے ہولے اپنے دربار دے اندر اپنے اپنے سجدے کرون لگتے آؤ جدا دربار دے اندر دو بندے کھڑے کیتے ہیں نہیں جدو کو ملنے ہوتا ہے ایک کندہ اللہ دوسرا کندہ اکبر ہوتے تو مراد ہوتا ہے کہ اکبر اللہ ہے اللہ اکبر ہے ناؤ جوانا شرک کرنے لگتے ہیں اور انہیں اپنے پورے پرنے سجید پاکو ہند دی اندر رواج قائم کر دیتا ہے کہ مسدہ نوڈھا دے اندر ساریا نوڈ شہید کر دے اندر اسدانی جگہ مندر بنائے جاؤں لگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین صلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین باب حابی اجمعین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیم 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 لَا خَوْفٌ عَلَيْئِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قُلْ لَنْزَبَ آذِنَا الْقَرِصِ صلاة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِنْ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيَّدِنْ يَا حَبِيبِ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابکا یا سیدیا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دین حمد و صلات و بات درود و سلام بارگاہی سیدی لنبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بدحا سرور کائنات فخر موجودات پائیسے تخلیق کائنات حضر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات جنابی احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرکان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے تشرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ دیندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایے خبردار بشک اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نے لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون نا انہانو کوئی خوفی نا انہانو کوئی حزن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرکان حمید اندر نماز دا ذکر فرمایا کرو نماز دا ذکر فرمایا مگر لفظ اللہ نہیں فرمایا جدو ولیاں دے والی آئی تیرہ اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ جو اللہ دے ولی ہیں لا خوفن علیہم ولا کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون اور نا انہانو کوئی خزن ہے علماء نے انہانو انہائیت مبارکہ دی اور ان انفاظ دی تشریف یا دربی شمار بحث فرمائی کہ ایک کون سا خوف ہے اور کیڑا خزن ہے جڑا ولیاں نہیں ہے بعد نے اشارت فرمایا کہ نا انہانو کو دنیا دا خوف ہے کہ نہ آخرت دا کوئی خوف ہے بعد نے ارشاد فرمایا کہ خوف اور حزن علید علید چیزان ہے خوف او ہوندے جڑا انسانو اپنی جان دے اپنی ذات دے متعلق ہوئے اور حزن او ہوندے کہ جڑا اپنے محبوب دی وجہ تو ہوئے اپنے محبوب دے غم میں چھوئے قرآن مجید سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جدو حضرت دے غم میں چھو رو رو کے چلی گئی اتھے اللہ کریم نے لفظ حزن ارشاد فرمایا تو معلوم ہویا کہ حزن او ہوندے جڑا اپنے محبوب دے واسدے ہوئے جس طرح کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جدو غار سہور دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہو لے کے گئے تو کفار مکہ جدو بالکل غار دے دربادے تو موہ کے آگئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو گھبرا گئے اس پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو خزن ہو ہوندے جڑا اپنے محبوب دے واسدے ہوئے کسے دوسرے واسدے ہوئے خوف ہو ہوندے جڑا اپنی جان واسدے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میرے ولیانو نہ خوف ہے کہ نہ خزن ہے میں تھے سرگو دے تو دو تقریرہ کر کے آیاں تھے میں تھے تھکے ہاں تس ہی کا دنہ تھاک گئے ہو بھئی بولو سبحان اللہ اے جڑے محبتان دے ظہار نوجوان کر دینا اے میں پاکستان دے ہر خیتے چل الحمدللہ روزانہ کئی بار بیخنا ہر پاکستان دے شہر اچھو روزانہ محبتان لے استقبال کر دینا پھلان دیا پتیاں اور چادران اے داتا صاحب رحمت اللہ لیتو نوجوان لے کی آئین تو اس سارا کو جو میں دیکھ دا رہنا روزانہ اے میرے کریم دی مہربانی ہے دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے بیسے سائن دی مہربانی ہے اے کریم دا کرم ہے ورنہ میرے چھتے ایسا کوئی کمال نہیں ہے یہ محبتان دے ظہار میرے واسطے بہت بڑا عزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے عجر کسیر عطا فرمائے ارامی قدر حضرات میں تو آنوں آج اولیاء اللہ دے زمرے دے بچ عظیم ولی حضرت امام ربانی قیوم زمانی امام الاولیاء تاجدار ولایت حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ذات پاک دا تعرف اور آپ بھی تین دیا خدمات دے چند باتا عرض کرنیاں تو میں آیت مبارکہ پڑی اللہ فرمادہ خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولینے نا اونا نو خوف دے نا اونا نو حضن قرآن مجید فرقان خمید دے اندر اللہ کریم نے اللفظ حضن نو مختلف حوال نو کئی مرتبہ ارشاد فرمایا پڑیے قرآن تھوڑا زور لگا کے بولو اپنا بیٹ نال دیتا بھی ہاتھ جو کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ملا یخلی اللہ نبی والذین آمنو ماہو اللہ نے رضا فرمایا جدو قیامتہ جو یاڑایا وے گا اللہ فرما دننا سا دے نبی نو کوئی حضن ہوگا والذین آمنو ماہو اللہ نے فرمایا جڑے نبی دے نال ایمان والے آنگے اونا نو بینا کوئی قرآن ہوگا نا کوئی حضن ہوگا پتہ لگیا نا نبی نو حضن ہوگا نا نبی دے اون نبالیا دے نال نا کوئی حضن ہوگا نال اللہ نے رضا فرمایا اللہ انہا علیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحضنون انہا اللہ نبی دے نال ایمان والے آنگے ربنا اللہ ہم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ دخواب وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْسِرُوا بِالْجَلَّهُ اللہ اللہ فرما دے اسی اونہ دے بارے بھی ولیا نو غمگین نہیں کرانگے یعنی جڑے انہا دے مرید آنگے نا قیامت دے دن اللہ فرما دے اسی ولیا نو عزر نہیں ہون دے وانگے کہ جڑے ولیا نال آنگے انہا نو تکلیف ہوئی دے ولیا نو تکلیف ہوئے گی ولی ہوندہ کونے اللہ نیس آئے دی اگلی آئے دے چھے یہ انہا دے تعارف بھی فرما دے تھا یہ آنکھو سبحان اللہ تے ہو بھی بڑا بھائی میں پورا ہفتہ سفر چھے گزار کے تو آنکھو سبحان اللہ سونا نونہ سے آلکھوٹ اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا علیہ الا علیاء اللہ لا خوف علیہ ولا ہم یحزنون اللہ بروردیگار نے پرما بلیو ہوندہ جڑا ایمان والا بھی ہوئے تقوے والا بھی ہوئے جڑا متقی تے پرہیدگار ہوئے نو جبانو سیال کھوڑ دے رہنوالو کربو جبار دے لاہور دے تشریف لکے آنے بالو اللہ نے پرما بلیو ہوندہ جڑا مومن بھی ہوئے متقی بھی ہوئے اللہ دا سنا چاہتا ہے مسلمان چاہتا ہے اوہ ہر بھی لے مومن بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے نل منتقی تے پرہیدگار بھی ہوئے اللہ قریب نے قرآن مجید در فلیاں دیا نے شانیاتا فرمایا پروردیگار نے ارشا فرمایا اللہ دینا ید کرون اللہ قیاما ہوتا 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 جنوبی ہوایت پکروں نفی خلق السماوات بالارد ربنا ما خلقت هذا تاتلال سبحانك فقنا عذاب النار حدیث قدسید اندر رب فرما دائے منعادلی ولی الفقد آذانتو ہو بالحرب اللہ فرما دا جڑا میرے ولینا الاداوت کرے نا جڑا میرے یارنا الاداوت کرے اللہ فرما دا ما او دن الالان جنگ کرنا او کون جڑا اللہ نا پھر جنگ کرسکے اللہ فرما دا جڑا میرے ولیان تھے میرے یارنا دا دشمن ہے نا ما او دن الالان جنگ کرنا او کون جوان جا رہا سی نا اپنی بیوی نو لے کے تے ایک درویش گزریا او درویش دے پیرا دے نا نو تھوڑا جا چکڑ اڑکے نا تے عورت دے برکے نو یا کپڑے نو یا دوپٹے نو لے گیا نو جوان نو غیرت آئی تے انہیں درویش نو تھپڑ مار دیتا تھوڑی دور گیا تے او دا پاؤں پھس لیا زمین تڑے گیا تے او نو جوان مر گیا وہ عورت دوڑ کے آکے درویش نو کہنے لگی بابا اکی میں دی بد دعا دیتی ہے کہ میرا شوہر مر گیا انہیں اکیہ بیوی میں بد دعا نہیں دیتی اصحل چاہ او دے دوست تھے او دے یار تھے او دی بیوی نو تکلیف ہوئی نا انہیں منو ماریا جدو انہیں منو ماریا میرے یار تو برداشت نہیں ہویا انہیں انو مار دیتا ہے اللہ فرما دا جیڑا میرے ولی دنالہ دعوت کرے خالق فرما دا کہ میں انہیں دنالہ اعلان جنگ کرنا اور تیار ہو جائے ولی ہوندہ کہ انہیں گرامی قدر حضرات بخاری شریف تھی حدیث پاک رقعون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرکار نے فرما کہ جدو پندہ نفل پڑھ پڑھ کے اللہ دے قریب ہو جاندے نا عبادت کر کے مصطفہ دی سنت پوری کر کے اللہ فرما دا پھر منو دنالہ پیار ہو جاندے اچھا بولو میں شیر بھی سنام آگا پر پہلے قرآن تے حدیث سن لو پھر میں تو انہوں تواڑے مزاج دی تقریب سنا دینا فرماوا اللہ فرما دا پھر منو دنال پیار ہو جاندے فائدہ احببتو جاندے اللہ فرما دا پھر وہ دی شان ہو جاندی فکنتو سمعہ اللذی یسمعو بھی اللہ فرما دا مو دی کان بان جانا جن دنالو سنو دائے اللہ فرما دا پھر فباسرہ اللذی یبصرو بھی مو دی اکھ بان جانا جن لو بیخ دائے اللہ فرما دا مو دی پان جانا جن دنالو پکڑ دائے اللہ فرما دا مو دی پیر بن جانا جن دنالو ٹردائے اللہ فرما دا پھر وہ دی حالتی ہو جاندی یہ کہ ہاتھ اٹھا کے سوال او کر دائے تے اتاو میں کر دینا یعنی کہ اللہ فرما دا جن دو بندہ میرے خور پچھ آ جائے نا او دے ہاتھ پھر او دے نہیں رہ جاندے او دی آنکھ پھر او دی نہیں رہ جاندی او دی زبان پھر او دی نہیں کارنو دے او دے نہیں اللہ فرما دا پھر او دا سارا کچھ میں بن جانا ان کو یہ آنکھیں گا کہ او بلی رابہ بن جاندہ ہے ماذا اللہ یہ شرک نہیں نہیں سورج دے سامنے آئینہ رکھتی ہے سورج دے سامنے سورج آئینے دے بیچ نظر آنڈا ہے سورج اپنے مقام تے بھی ہے آئینے دے بیچ بھی ہے او اصلی ہے کہ اے اصلی ہے اصلی تے او ہے مگر آئینے دے بیچ اکس نظر آ رہے ہیں انجی اللہ تے اللہ ہے اللہ فرما دا کدے کدے بندے دے بیچ میرا اکس نظر آنڈا ہے فرما دا میرے ہاتھ میرے پہ میری زبان اللہ فرما دا میرے کن میری اکھ حالانکہ رابہ نا جسم تو اینا آزاد تو پاک ہے مگر آپ فرما رہے ہیں مو دے اکھ او دے ہاتھ او دے کن میں ہوتی زبان بار جانا گرامی قدر حضرات غور آسان کر دے ماں اللوحہ اگدے اندر رکھی ہے لوحہ بھی آگدی طرح سرخ ہو جانا ہے آگ بھی سار دیئے لویا بھی پھر سار دے حالانکہ امومی طور لوحہ سار دا نہیں پر جدو لوحہ آگ دے بیچو دے قرب چھے چلا گیا جیڑا کام آگ کر دیئے اوئی لویا کر دے حالانکہ آگ لویا نہیں تو لویا آگ نہیں پر کام آگ والا کر رہے ہیں کیوں آگ دے قرب بیچ رہے ہیں جیڑا بندہ او دے قرب چھے پہنچ جائے نا بولو سبحان اللہ یتکر ربو علیہ اللہ فرما دا جیڑا بندہ میرے قریب ہو جائے جیڑا میرے قرب چھے آ جائے نا اللہ فرما دا جیڑے کام آگ پھر میں کرنا نا او پھر میرا مظہر بندہ بھی کر لیں گے پھر جی میں راب سن دا ہے پھر او بھی دور تُو سن دا ہے جی میں راب دور تے نیڑے تو بیخ دا ہے پھر او بھی ہوئے خدائی پھر جی میں راب اپنے بندے تا جدو مظہر اپنے بندے نو اپنی ذات صفاتہ بنا لے اللہ ارشاد سرما دا پھر انہوں میں اپنی یہاں خطر کا دیکھو نا زندہ کرنا تے راب دا کام ہے حضرت عیسیٰ زندہ کر لے پھر اللہ دی ذات مظہر بنا جاندہ ہے اللہ دی صفات آجا دیا نے اللہ پھر اپنی اتانا لنو اپنی صفات مظہر بنا دیندہ ہے گرامی یہ قدر حضرات ہے ایدہ ترجمہ میرا دل کردہ ہے میں تو انو حضرت پیر باہو گلو کروا آکے دے وہاں تاکہ سوکھی جی سامجھ آجے پہ اے مرشدہ چپ رہوے اے مرشد والا بولے سبحان اللہ پھائی اشفاق چوہان اے جڑا والے روڑ تو برج اٹاری تو آئے نے اپنا کافیلہ لے کے بڑا ڈاڈا جا بندہ ہے انہیں منو کہنا کہ ساڑھے کل آن دے ہوتے ہیں انہیں سبحان اللہ تھے اپنے بندے تو آڑے کل بول دے ہی نہیں انہیں دو سبحان اللہ کی میں سے ہالکوٹوالے کہہ دے ہیں آرے پاندے سلطان نے پرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھو بھی ماغن چھٹے رہے اے مہلے اپی کر دے رہے چھٹاو جزروں میں لنا رکھے اے مہلے اے مہلے اے مہلے اے مرشد سید سید جیسے 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 انہیں proceeded سبحان اللہ اسے تباز پھر کسے وقت کر آگے میں مڑا واپس آجاؤں اجماع اس ذات دا ذکر کرن لگا کیونکہ میں نقشبندی مجددی ہے میں تھے اپنے مرشد دا ذکر شیڑن لگا حضور سیدنا و مولانا امام ربانی قیوم زمانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد کنوں کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت اندر ہر صدید اغاد ایک مجدد آوے گا یعنی ہر سو سال دے بار ایک مجدد آوے گا مجدد اوہ دین تجدید دے وے دین نمہ کرے یعنی کہ سو سال دے اندر دین دے اندر جڑی خرافات آج آمن انا تو دین دوبارہ پاک کرے بدعا تو پاک کرے انہ مجدد کیا جان رہے ہیں مجدد دمینہ ہوندہ ہے کہ نوہ کرنوالا یا آسان کرو کہ مجدد دمانی ہوندہ ہے کہ چیز نو اپنی اصل واللہ کے جانوالا نبی پاک نے فرمایا کہ ہر صدی دے باغاز اچھے میری امت مجدد آوے گا ہر سو سال دے بار ایک مجدد آنڈہ ہے مگر ایک مجدد اوہ ہوندہ جڑا ہزار سال دے بار آنڈہ ہے انہوں مجدد علف ثانی کہندے نہیں اسلام دے پندرہ سو سال دی تاریخ دے اندر چونکہ اجے دو ہزار سال نہیں ہے اسلام لو گزرے پندرہ سو سال دی اسلام دی تاریخ ہے چاہ ایک ہی مجدد در ثانی آئین ہے انہ دا نام حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نابی احمد میرے نبی دا نابی احمد جڑا دین لے کے آیا جنہیں ہزار سال دے بعد دین دوبارہ نمہ کیتا تے دین دی خرافات تے بدعات نو ختم کر کے دین دوبارہ نمہ کیتا ادا نابی احمد پاپ دا نام عبدالاہد گنامی قدر حضرات حضرت امام ربانی چودہ شوال نو سو اکتر ہجری نو آپ اپنی امی جان دی گو دے چتہ شریف لکے آئے اور اس مہینے سفر المظفر دی اٹھائیس تاریخ نو ایک ہزار چوتھی ہجری نو آپ دا بھی سالے جو کہ اٹھائیس سفر نو حضور مجدد پاک دا ارسل مبارک نا اس عوالے نل میں آج در خطوہ جمعہ بالمبارک آپ دی شخصیت دے عوالے نل کیونکہ ساڑے نو جوان طب کے انہوں بہت تھوڑا تعارف ہے میں تھوڑا جا تعارف ہے اس کرام حالانکہ میں انہوں اس شخصیت ہوتے گفتگو کا نواز دے کہیں جمعہ بالمبارک دے خطوات بڑھانے پہنے ہیں مگر تھوڑے جا وقت دے چھوڑا مختصر تعارف کرا دے ماں گرامی قدر حضرات بچ بچ اپنی دین دی تعلیم اپنے والد گرامی کو حاصل کی تھی بچ 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 بیمار ہوگے آپ دے والد اپنے گودی چلے آتے حضرت شاک کمال کتھلی رحمت اللہ علیہ بہت والے ولی انہ دی بارکہ چلے آگے عرض کیتی حضور بیٹا بیمار ہوگے دے دعا فرماؤ آپ نے گودی چلے آگے اپنی زبان حضرت شیخ احمد رحمتی دے موہ چڈال دیتی پڑی دیر زبان چونس دے رہے جد زبان باہر نکالی تے حضرت شاک کمال کتھلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دے لمبی عمر پاوے گا تے اپنے وقت دا با کمال ولی ہوئے گا لو جی بچ بچ جو بلائے دی موردیں لگ گئی حضرت شاک کمال کتھلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت دے بہت بڑے ولی سان گرامی قدر حضرت جدو آپ نے تعلیم دا سلسلہ شروع کی تا اور سیال کورٹ والے ہو اے میرے تہتو آڑے واضدے اے بھی فخردی بات ہے کہ حضور سیدنا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ سیال کورٹ بھی پڑھ دے رہے ہیں کشمیری محلے دے اندر گیرہ پچھلے جو میں میں اعلان کیتا جس مسجد مطلق اس مسجد دے اندر حضرت شاک کبار رحمت اللہ تعالیٰ علی کشمیری آپ دی بار کا جزانوے تلمز دیکھ کر کے حضرت امام جدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے دین دی تعلیم پڑھ دے رہے ہیں اور حضرت عظیم صوفی بزرگ عظیم علم دین حضرت ملہ عبدالحکیم سیال کھوٹی رحمت اللہ علی آپ بھی حضور مجدد علی ثانی دے کلاس فیلو نے یہ سارے کشمیری محلے دی اس جامعہ مسجد دے اندر حضرت شاک کمال کشمیری رحمت اللہ علی دی بارگاوے علی باتا صاحب فقہ حدیث قرآن پڑھے آپ تفسیر پڑھی سارے علوم دینیاں پڑھے گرامی قدر حضرات جدو آپ واپس گئے نا سرہاند شریف دے اندر مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خیال آیا کہ میں حج بیت اللہ کر کے آماؤ فرما دینے میرے کل پیسے بھی کوئی نہیں خیال آیا اللہ آپ انتظام کر دے وے گا فرما دینے میں سرہاند شریف ہی جو چڑے آؤ تڑیا تڑیا جڑے ملے دلی دے اندر آیا دلی شہر جے اندر پہنچ کسے نے اکھے کہ اللہ دے ملی رہن دے جنہ دا حضرت باقی بلہ نام ہے حضرت محمد باقی بلہ نام ہے ایک باروں نہ دی بار کا جہاد رہی دے آج ہے حضرت مجدد پاک فرما دینے جڑے ملے معذرت خاجہ محمد باقی بلہ دی بار گا جگے آؤ خاجہ صابر احمد اللہ نے دیکھے آؤ کہ ماتھے بے جنور دیا لاتا بیاں چمک دیاں ماتھے جوال آیا دنور ہے فرما لگے کتے چلے آؤ عرق کی دی خاجہ سامنہ حج کرنے جارے آؤ فرما حج بھی کر آیا جائے تھوڑے دن میری بار گا جگے ٹھار جاؤ فرما دینے میں آٹھ دین ٹھار اندہ ارادہ کر لے آؤ اور خاجہ باقی بلہ نے اجدی توجہ فرمائی ہوئی بھائی مہینے حضرت خاجہ باقی بلہ بھی بار گا جگزر گئی خاجہ باقی بلہ نے بیعت بھی فرما لے آؤ اپنی خلافت بھی عطا کر دی تھی خاجہ باقی بلہ سرکار نے بھائی مہینے توجہ کر کے بھائی دیاں ساریاں منگلہ دیکھ کر آدھ دیاں اے خاجہ باقی بلہ آنے جنات مرید نے کے دن پوچھے آؤ حضرت آدھانا خاجہ باقی بلہ آؤ اے باقی کنوں کہنے دینے فانی کنوں یا آخ دینے اپنے پرمایا جیڑا میرا جنازہ پڑھانا بے او دے کلوں پو چھلویں مہینے پرمایا میرا جنازہ کوئی نام پڑھا بے کوئی جنات آنے گا پڑھانا با لہا جیڑے پلے جناتے دیاں کھتا رہا درستے ہو گئیاں ایک سواری تے سوار آیاں اُدھے چیرے تے نکابیں اُنہیں آکے جنازہ پڑھایا تے کر پہ آؤ اُس مرید نے جا کے قضا پھڑ لیں کہن لگا پابا جی اے جاندی وارد سے آجائیں فانی کنوں یا آخ دینے باقی کنوں یا آخ دینے اُنہیں اپنے چیرے تے نکاب اٹھایاں مرید بے کی اران جا گیاں کھتا جنازہ پڑھایاں او بھی باقی بلہ کھتا جنازہ پڑھایاں او بھی باقی بلہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سونے لے پانی آؤ پہ آئی باقی آؤ پہ آیا جاندہ عزتا کھتا جا زیری حضرت خواجہ محمد باقی ملیلہ رحمت اللہ عزتا جنازہ پڑھایا حضرت خواجہ محمد باقی م اللہ رحمت اللہ اے جدو آپ بچے سنہ تے آپ فرمادہ نے میں پڑھن گھروں نکلے ہم اگر تعلیم حاصل کرن تو بعد میرے دلنوں اتمنان نہ ہوئے تے میں حقی سے ولی دی کلاشیں چلاشیں تینے بھی بیچین تے رات بھی بیچین رہنا یا اللہ کوئی منو ولی مل جائے کوئی ولی مل جائے کوئی اخل اللہ نہ ملاقات ہو جائے ماں دیکھے نا میرا پتر بیچین ہے آج دیاں ماما برگی یا ماما نیسا نا جڑیاں انڈیا دے گانے سنن والیاں تے فلمہ وکھن والیاں ماں نے جد پتر دا اتراب وکھے نا تے ادھی رات بھیلے سجدے چل رو کے کہن دیا یا تے انو کسے ولی نہ ملا دے تے یا میں نو اپنے کو لے جاؤ انہی پریشانی نہیں میں تو وکھی جانے ماں نے دعا کی تی حضرت خاجہ باقی بھی اللہ رحمت اللہ اللہ فرما دے لے کہ میری ملقات ہوگی میرے شیخ کامل حضرت خاجہ امکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ دنال بابے نے ایک کوئی نگاہ کی تھی کہ آپ فرما دے ہوں دے تے مقام میری ماں دی دعا نا لے وہ جڑی اتی رات پہ لے میری ماں نے میرے واسطے دعا کی تھی او خاجہ باقی بھی اللہ ایک گل پریت والی سناو اسی بول دے نہیں تے میں سنا دے نہیں سی ہاتھ چکنا زندہ بندے دی نشانی ہوں دی ہے ہاتھ جڑا اپنے آپ نو زندہ تے جاگ دے سمجھ دے او ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ ایک ہاتھ نہیں چھوٹی جی میں میاں محمد بخش دے دربار دنوں لگوا کے لئے ہاں نیا سابر احمد اللہ علیہ رشاہ سرما دینے ولی اللہ دے ولی اللہ دے کہ مردے ناہی کردے پردہ پوشی بیچ جہان تاریق دے انتر او پش دے نال خماشی اے بیچ جہان تاریق دے انتر او پش دے نال خماشی خاجہ باقی بلہ دے گھر ایک دن مہمان آئے گھر بے چکھامر لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان تندور والے نو خیال آیا کہ بابا جی دے گھر پر آنے آئے انہیں فقیر بندے نیتے پیار تے میں نو ہے تے تھوڑیاں جی روٹیاں لگا کے نا تباک بھر کے تے انہیں خاجہ صاحب دے دے رہے تے بھیج دیتے خاجہ باقی بلہ سرکار نے اوہی روٹیاں مہمانہ نو کھلا کے مہمانہ نو جدو ودا کیتا نا تے تندور والے کو لاکے فرما دے نے آج بڑے راضی کیتے ہیں مانگ جو مانگ نہیں انہیں ارض کیتے ہیں جی پال دعا ہی کریا جی توڑی دعا دے صدق رب بڑا دیتا ہے آپ نے فرمایا جھلیا فقیر دی مو جی کچھ مانگ لائے انہیں پھر ارکیتی نہیں جی توڑی دعا ہی کریا جی فرما جلیا فقیر دی مو جی کچھ مانگ لائے اوہ تے ہو گیا صدق تے کہن لگا میں لگا جی مانگ لگا فرمایا مانگ نا بابا جی مانگ لگا فرمایا مانگ نا کہن لگا جی کچھ دینا تے میں نو باقی بلہ بنا دے ہو خاجہ باقی بلہ فرما لگے بندے دا پتر بل باقی بلہ برنا کو سکھا کام ہے انہیں آکے سوڑیا میں سوڑیا کریم اور انہوں کیا دنے جڑا دے کے لوے نا پھر تیرے جا کریم میں بکیا کوئی نہیں انہوں لبا چکڑے آجے کے مانگ جو مگ نہیں انہوں میں مانگ گیا دے ہو نا خاجہ باقی بلہ ہوتا تا مل پکڑ گیا نا اپنے حجرے چلا آگے دینا دینا حجرے تا دروازہ باندھ رے آو انہوں جب آنا جڑوے دروازہ تین دن دے باندھ کھلے آو تین لوگ کیا دینے پتہ ہی نہیں لگ جا تندور والا کیڑا تے باقی بلہ کیڑا آو یہ کوئی نشانیاں تندور والا بے ہوش باقی بلہ ہوش دے اندرے او تندور والے کھنا راما تے ہی پر خوشتنایاں یہاں گیریاں را باقی بلہ تے برساندھ آو انہوں جب آنا ایسا بابے نے اپنا رنگ چڑھایا آو انہوں تصف افتی زبان دے اندر تبجھو اتحادی کیا جاندھ آئے آ جیسا آپ نے اپنے تبجھو اتحادی کی تھی پتہ ہی نہیں چل جاندھ او کیڑا تینوں کیڑا اے کائیوں جب ہجرت کر کے میرے نبی مدینے آئے یہ نراتہ ابو پکر گاریچ گزار کے نبی دینا ہو لے آئے یہ مدینے والے انہوں بھی پتہ ہی نہیں لگ جاندھ ابو پکر کیڑا اے نبی کیڑا جدو یار رنگ چڑھاوے جدو مرشد رنگ چڑھاوے جدو مرشد رنگ چڑھاوے جدو مرشد رنگ چڑھاوے جدو مرشد رنگ چڑھاوے پتہ ہی نہیں لگ دا اے ہووے کے او اے ہووے میاں صاحب فرمادنے قطرہ بنج پیا دریاوے تے پھر او کون کہاوے جی دے تے اپنا آپ گباوے آپ اوہو بن جاوے پانی دا قطرہ دریا چا سٹھئے تے پھر او واپس نکل دا ہے نہیں نا کیوں اوہو بھی دریاوی بن جاندہ ہے تے دریاوی بڑے سخی انہوں نے کہن دے ناوہ تو نکھا جاؤ کہ میرے تو قربان پہ ہونے ہیں تے میں تینا کوئی مرن دینا آجا میں تینا دریاوی بنا کے نالا چلا پتہ لگیا جدو کوئی کسی دی ذات چھ گم ہو جائے نا جتا گم نہ ہو بے انہی دیر تک پچت نہیں ہون دی او دو رن دا ہی کسردار سانیاں جدو اپنا ککھنا رہ جاندہ جدو اپنے آپ نے کسی دی ذات چھ گھوم کر دیئے یہ رامی قدر حضرات اوہ خاجہ باقی بلہ سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد پاک نے اپنی بارگا چلا کے توجہ کی تھی نا یہ تینا یہ تینای مہینے جس سارا کو جتا کر دیتا حضرت خاجہ باقی بلہ تا جڑے پہلے آخری بلہ آیا آپ نے پہلے دست دیتا کہ ہن آخری ملاقاتیں اے شیخ احمد سرہندی ہن تیری میری ملاقات نہیں ہونی آخری ملاقات جس سارا کچھ ہی عطا کر دیتا سارا کچھ ہی پرانے مریدہ نے عرض کی تھی حضور اسی تے انہی دیر دے مرید ہوئی تے سانوں نہیں دیتا جو انہوں دیتا ہے آپ نے فرما دیوہ بھی لے کے آیا سی تیل بھی لے کے آیا سی بطی بھی لے کے آیا سی اساں تے تیلی لائیے تو سی سبحان اللہ گھر جا کے گھولے آجے بیرامی قدر حضرات حضور مچدد پاک فرسرہاد شریف جدو گئے نا میں آپ دی سیرت تیباد جڑا اہم پہلو ہوئے او اے ہوئے او ارز کر دیما آپ جدو دنیا تے تشریف لے آئے سن اس ویلے پادشاہ اکبر تا دور سی مغلیہ دورے خاندان ہندوستان بنے صغیر تے اس ویلے حکومت کر رہے ہیں جلال الدین محمد اکبر جلال الدین دی زندگی دی اگر دورے بے خجامت اسی دو یا تین ادوار کیا سکنے جلال الدین اکبر اتا پہلا دور دیکھے آجابے تھے اسلام دے ناز دے ولیان البڑی محبت کرنے والا انسان سی کتابہ دے اندر لکھیا کہ اتنا اللہ دے ولیان البیار کرنے والا کہ ہر سال سرکاری خرچے تے غریبہ نو حاج کرنے والا تے بھیج دے تے حاجیاں نو جدو بھیج دے تے پیدل نال چل دے ننگے پیری سر دے بھی بال منڈوا لیندہ حاجیاں دی ترہ احرام بھی پہن لیندہ تے بڑی دور تک حاجیاں دے نال جاندہ تے نال روندہ تے کرن دے جدو مکہ شریف جاؤ تے بیت اللہ چل جا کے میرے باستے دعا کریو تے جدو سرکار دے رو دے تے جاؤ تے میرے باستے سلام عرض کرے آجے اللہ دے ولیان دے خدمت کرنے والا حضرت خاجے خاجگاہ حضرت خاجہ مہینو دی چشتی آپ دے بارگاہ چاہاں آپ نے گوڑیاں تے چل کے آمن والا پیران تے نہیں گوڑیاں تے چل کے جانتا سی سیڑیاں چڑھ دیا دینل بڑا پیار کرنے والا گرامی قدر حضرات اتنی بڑی سلطنت تا شہنشاہ بادشاہ اکبر پر جدو بگڑن تے آیا پر اے دے بیت علماء دا بڑا کردار سی ان بگاڑنے چاہے اب غل فضل تے فیضی برگے مولوی انہاں نے اپنے بادشاہ دے قرب ویس واسطے اب ایک دوسرے نہ لڑائی تے جھگڑے کرنے آستہ آستہ بادشاہ علماء تو متنفر ہو گیا بادشاہ نے پھر اپنے محادے اندر انتظام کی تا کہ ایک ہفتے دے اندر ایک مافل کراندہ ہے اس مافل دے اندر عیسائی بھی بولاندہ ہے یہودی بھی بولاندہ ہے ہندوان دے پندت بھی بولاندہ ہے پارسی بھی بولاندہ ہے آتش پرست بھی بولاندہ ہے شیعہ بھی بولاندہ ہے سنینوں بھی بولاندہ ہے ہر مذہب تے ہر عقیدے دے بڑے علماء نو بولا کے تے سارے اندھیا تقریران سنو دے ہر مذہب آلا اپنے مذہب نو سونا کر کے پیش کر دے تاج ساتھا ذہن سے سوچ بدلنے شروع ہو گئے انہیں سوچیا کہ ہووے نہ تے سارے دین پرانے ہو گئے تو کوئی نوہ دین بنائیے انہیں ہر دین ہی جو ایک ایک اچھی اچھی چیز لے کے نا اچھیاں گلہ لے کے ایک نوہ دین بنایا جدا نام انہیں رکھیا دینِ الٰہی جدا اسلام نو ہزار سال گودھرے آنا تے ڈاڑا بیلہ آگیا اسلام ہوتے گرامی قدر حضرات باشاکبر نے جدا بلے دینِ الٰہی بنا لے آو خوالے ہولے اپنے دربار دے اندر اپنے آپنے سجدے کرون لگتے آو جدا دربار جاندہ باشا نوہ سجدہ کر دائیں کہ دا نام اکبر شید انہیں دربار دے اندر دو بندے کھڑے کیتے ہوں دے نہیں جا دو کو ملنے ہوں دائیں ایک گندہ اللہ دوسرا گندہ اکبر ہوتے تو مراد ہوں دا شید کہ اکبر اللہ ہے اللہ اکبر ہے ناؤں جبانہ شرک کرنے لگتے آو انہیں اپنے پورے پرنے شغیر پاکو ہیندھ بھی اندر ریواج قائم کر دیتا آو کہ مسدہ نوہ دھا دیو مسدہ نوہ ساریا نوہ شہید کر دیو حسدان دی جگہ مندر بنائے جان لگ پہ قرآن مجید تعلیم عربی زبانتے پابندی لگا دیتی گئی جائنوں زبا کرنے پابندی لگ گئی شائر اسلامتے پابندی لگ گئی بلیاں دے مزارانتے پابندیاں لگا دیتیاں گئی آو ہی دعا والا مدد نوہ جوانہ سارے مددان اسلامتے فقیتے دین لگ پہ آو انہیں کلمہ بھی پدھل دیتا آو اپنے اپنوں سجدے بھی قرآن لگ پہ آو جیڑے بلے اسلام دا حلیہ بھی گار دیتا گیا اسلامتے نا دین الہی رکھیا گیا نوہ جوانہ اسوہ لے اللہ نے کمر دیکھن اندر پیدا کیتا کی دا نام جدد اللہ فیشانی پھر مجدد پیدا ہوئی جدد دین دا حلیہ بھی گار دیتا گیا لوگاں نے شرک والمائل کیتا جا رہا قرآن مجید تے پبندی لگ گئی اے جیڑا حجری سال ہے نا مسلمانہ دا حجرت انہوں بھی تبدیل کر دیتا گیا نبی پاک دے نام بدل دیتے گئے مسجدہ شہید کر دیتیاں گیا مسجدنوں مندر دے برابر قرار دیتا گیا کہ مندر دے مسجدہ ایک کی مقامی مسلمانہ دے بچے انہوں دین بھی تعلیم تو منع کر دیتا گیا اس ویلے او مرد کلندر اٹھیا جدے بار علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا لگے باہن اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار او خبردار جنہوں اللہ نے فرمایا کہ آدھرہ میرے دین دی تجدید کر حضرت مجددل ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر اس ویرے اکبر دینا ٹکر لئی آپ نے باچہ اکبر دے جنہیں ترباری وزیر تے مشیرسان انہوں نے خط لکھنے شروع کی تے گورنرانو خط لکھے انہوں نے گورنرانو تے وزیرانو خط دے اندر آپ نے بادشاہ دے خلاف بھڑکایا نہیں بلکہ اصل دین مصطفیٰ دے سے آیا آپ بھی سنت مصطفیٰ دے پہ کرتے ہیں لوگا نبی اصل دے پہ اور دین سے کھایا نبی پاک دیا سنتا تھی کھانیاں شروع کر دیتی ہیں لوگا نو دے سے آخر خط لکھے لکھے جنہوں نے آج مکتوبات شریف کیا جان دے پڑیا کرو اگر زندگی چا موقع ملے تے امام مجدد پاک دے مکتوبات شریف پڑیا کرو وہ خط پڑیا کرو جنہیں آپ نے زندگی چا سارے لکھے کتابات دے شکل چاہ آج بھی موجود ہیں شروعات بھی آگئی یا بازار دے اندر ناو جبانا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے باشا دے ناولا ٹکر لئی میں لمبی گل نہیں کرتا باشا نا جڑے بیلے پتا لگیا کوئی مردے کل اندر میرے خیلہ پھٹ پے آئے انہیں اکھیا انہیں در اپادے نو گرفتار کر کے دربار دے اندر لکھے آؤ ناو جبانا لوگانے اکھیا انہوں نہ بھلایا جے پاشا انہیں تیرے سامنے جھک نہیں نہیں ناو جبانا جرے بھیلے مجدد پاک آئے پاشا نے اپنا تخت بھی چھایا اپنے تخت سامنے کو چھوٹا جے سروازہ رکھے آؤ لوگانے اکھیا آؤ شیخ احمد نے تینا سجدہ نہیں کرنا انہیں تیرے دربار دے جھکنا بھی نہیں پاشا نے آگیا چھوٹا دربار دے رکھو جدو چھوک کے گذرن لگے گا تو سی رولہ پا دے آجے کہ شیخ احمد جھک گیا سجدہ کر لے ادھر جڑے بھیلے مجدد پاک آ رہے وہ دے ہاں باری بیٹھے تالیہ مارے نواز دے تیار نے پر جدو مجدد پاک آئے آپ نے پہلے سر نہیں جھکایا پہلے اپنی جتی مبارک آگے کر کے پہلے اپنے پیر گزارے پھر اپنا کر کے سر گزارے آؤ نلے پیر دی جتی دی نوک داشا بلکے کر کے فرمان لگے میں محمد درد فقیران تیری ساری شہن شہی میری جتی دی نوک دواری جو نے سمجھا یہاں بولے سباناللہ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا حجن کا تیری گلی میں اے میرے مجدد پاک جدو آئے نا کہ ایسرہ کر لکے پہلے آپ نے پیر گزارے پھر ایسرہ کر کے سینہ تان کے سر گزارے بادشاہ حیران رہ گیا انہیں آکھا کہ اے 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 جھکن والا نہیں لگتا اے نہیں جھکنہ گنامی ایک قدر حضرات انہیں آکھا انہوں باب انہوں گرفتار کرو انہیں آکھا پہلے دنہ مناظرہ نہ کر لیے بادشاہ نے مدان چکانے پندت بھی بلالے پادری بھی بلالے علماء بھی بلالے ابو الفضل تے فیضی برگے درباری مولوی بھی بلالے جنہیں دین دو فساد بنا کے رکھ لیتا سارے مذہب تے بڑے بڑے علماء کٹھے ہو گئے تے شیخ احمد نلم ناظرہ جدو میرے مجدد پاک میدان چا پہنچے تے توفاں تے آن بھی آگئی خیمیں اکھڑ گئے ایک بانس اڑ کے اکبر بادشاہ نے لگا اکبر زخمی ہو گیا اسے زخم دی صورت اکبر بادشاہ مر گیا گرامی قدر حضرات من بادشاہ جہانگیر اکبر دا چھوٹا بیٹا جڑوے تخت نشین ہویا نا انہوں درباریاں آکھے 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 کہ یہ احمد شیخ احمد مجدد تلف سارنی اگر تیری زندہ رہے یا باہر رہے تو تیری شہنشائی نہیں چلنی اپاپے نو گرفتار کر انہیں آکھا ہاں ہاں کرو موالوی گرفتار سوکھا کم موالوی انہوں گرفتار کرو حضرت شیخ مجدد تلف سارنی رضی اللہ نے کنا کبالی آردی اندر جو قیدی بنایا گیا ایک سال باپا جی قیدر ہے قیدر ہے گرامی قدر حضرات آپ نے جہدے اندر تبلیغ شروع کر دیتی ایک سال آپ کی لگوالی آردے اندر جڑے بلے کیتی بنے رہے نوجبانوں آپ نے لکھا دیا داران لوگانوں کلمہ پڑھا لے آر لوگانوں جیل جا سل دین سکھانا شروع کر دیتا کیتی ان مسلمان بنا من لگتے نوجبان آبیلا گزردہ جارے گزردہ جارے آر ایک رات جہاں گیر باشا لیٹے آر کم لیوالے خواب دے اندر آئے میرے نبی نے اپنی انگلی مبارک اپنے دندہ دیں نیچے دبائی آئی نالے پرمادر جہاں گیر پڑا 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 گرفتار کر کے رکھے آئے پڑا 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 گرفتار کر کے رکھے آئے جہاں گیر دی آکھ کھن دی دوڑ کے جلدی جلدی جیلے چاہیا تکیلا گوال یار چاہ کے نہ تہدور مجدد پاک دے کے ساتھ جوڑ لے کہنے لگا سونیا تیری تھے سفارش مدینہ آئی ہے کم لیوالے آئے نے حضور بار آؤ فرمایا جیسے سفارش وڈی آئی ہے اہمیں بار میں بھی نہیں ہونا حضور کی میں آؤ گے فرمایا جیڑے کام تیرے ابے نے غلط کی تیرے اس ہارے ٹھیک کر مجدد ہے نا تے مجدد بھی علف سانی ہے ہزار سالہ مجدد ہے فرمایا میں نہیں جیل دو باہر آنا میری یہ شرطہ مانا ان سے فارش کم لیوالے کیتی ہوگے جہاں گیر بار شانیہ کیا حکم کرو فرمایا سب تو پہلے کلے دے دروازے دے سامنے اپنے ہتھانا گائے زبا کرو کیونکہ ہندو گائے نو اپنی ماں سمجھ دے ساننا گائے زبا کرنا جو میں آج مودین ہے ہندوستان دے اندر گائے زبا کرنا حرام قرار دیتا ہے جرم قرار دیتا ہے کوئی مسلمان بھی گائے زبا نہیں کر سکتا حالانکہ مسلمان چاہ حلال جنور ہے آپ نے فرما تیرے باپ نے گائے زبا کرنا جرم قرار دیتا ہے اپنے ہتھانا پہلے کلہ گبال یار دے دروازے دے سامنے گائے زبا کر انہیں گائے زبا کی تھی فرمایا ہن اعلان کر پورے برے سغیر دے اندر کہ جنیاں مسجدہ شہید کر کے مندر بنائے گئے نا ہن مندر ڈھا کے ہوتے مسیطہ بناؤ انہیں اکھیا جی یہ بھی قبول ہے فرمایا قرآن مجیدی تعلیم دا عام اعلان کر ہر بچہ قرآن پڑھے گا انہیں اکھیا جی آ بھی قبول ہے گرامی قدر حضرات جدو ساری شرطہ بابے نے منوالے یا نہ پھر بابا جی کلہ گبال یار جو باہر آئے گرامی قدر حضرات کتابہ جو لکھے جہانگی نے حتھان تحطرہ کے بیعت کی تھی آپ دا غلام بنیا انہیں اکھیا زور ان جو حکومت میں کرانگا پر اصل حکومت میں کرانگا میں لوگاں دے جسما دا حکمرانا تو دیلا دا حکمرانے مجھا دے دپا کردی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گرامی قدر حضرات پھر دین نو تجدید دیتی او جڑا دینِ الٰہی اکبر بادشاہ نے بنایا حضور مچند پاک انہوں نے ختم کر کے اصل دینِ مصطفیٰ نو دوبارہ زندہ کیتا جدو بابے دا آخری بیلہ آیا نا کہ آپ نے محرم شریف پہ چیداز دیتا فرمایا میری زندگی دے پنتالی دن باقی رہ گئے نہیں انہ دینہ دے بیچ بیچ میں نو بلالیا جانا ہے جدو بس ہر سال زندگی ہوئی نا کہ آپ نے فرمایا حضور دی بھی تریٹھ سال سیدنا صدیق اکبر دی بھی تریٹھ سال مولا علی دی بھی تریٹھ سال کہ میں زیادہ حضور تو زندہ کیویں رہ سکنا مکیمیں حضور تو زیادہ زندہ رہ سکنا ساری زندگی جڑے بابے نے ایک مصطفیٰ دی سنت نہ چھوڑی ہوئے فرمایا آپ ہی سنت قدر پوری ہو جائے نا کہ میری بھی زندگی تریٹھ سال ہی ہوئے جدو تریٹھ سال ہوئے ناو جبانہ جڑے بلے آخری بیلہ آیا زبانہ تی آخری لفظ اللہ 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 آشی جد رو مبارک نے پرواز کی تھی خاجہ پدر دین سراندی حضرات دل قدر دی اندر فرما دینے کیڑے بلے ایسی غسل دین لگے کہ حضور مجدد پاک نے جا ہاتھ بادے ہوئے فرما دینے غسل دین لگیاں ہاتھ کھولے غسل دے بعد آپ نے دوبارہ ہاتھ باندھ لائے کیڑے بلے کفن دین لگے آپ نے دوبارہ ہاتھ کھول لائے کفن پہنایا گیا دوبارہ ہاتھ بن لائے سانو خیال ہے ہاتھ کھولنے نہیں باپا جی دائرہ دائے ساری زندگی ہوتی بارگا چھے انجی رہا آج پیش ہی ہونی ہے انجی جاوان ساری زندگی ہوتی بارگا چھے انجی گزاری آج پیش ہونے تھے انجی ہوتی بارگا چھے پیش ہوں گرامی قدر حضرات مجدد پاک ردی اللہ اتان دی اگر میں کرام موت ارض کرام تو بے شمارن پھر کدے زندگی رہی تے کس موضوع دے مفصل گفت کو انشاءاللہ ارض کرام گے اللہ تعالی سانو حاضری ساڑی خبول فرمائے حضور مجدد پاک دے فیضان تو اللہ سانو دنیا قبر حشر اندرہ مشہ فیضی آپ فرمائے آمین مجدد پاک دے فرمائے